مولا ہے اللہ ان مطیب بندوں کو ان کے زبرے میں شامل کرتا ہے جن پر مولا کا انام ہے صفحے اول میں اللہ نے انبیاء کو بیان کیا صفحے ثانی میں صدقین کو بیان کیا صفحے سالس میں اللہ نے شہدہ کو بیان کیا اور چوتھی سفحے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو بیان کیا کہیں مولا کا فرمان ہے ان کی راہ میں لگ جا جو خدا تک پہنچ چکے ہیں کہیں مولا فرماتا ہے ایمان والوں تم اللہ سے ضرور اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہیں مولا فرماتا ہے ابتغو علیہ الوسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی تلاش کرو اہل اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کا تزدیعہ ہوتا ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے حضرت سیدنا داتا گنجو بخش لاہوری رحمت اللہ لیسے کسی نے پوچھا کہ انسان کا دل سام کیسے ہوتا ہے اگر کپڑے پہ میر لگ جائے تو ہم کپڑے کو سامنے کے ذریعے سام کر سکتے ہیں لیکن انسان کا دل اگر کمزور ہو جائے اگر انسان کے قلب و روح کو تقلیت نہیں پہنچتی انسان کے جسم کے اندر جان ہے اس کو جلا اور اللہ کے درال جلا نہیں ملتی تو پھر اللہ کے نیب بندوں نے اس کا طریقہ رکھا ہے تو داتا گنجو بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا لیکن داتا گنجو بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا نفس اور انسان کا دل صاحب کیسے ہوتا ہے کیونکہ انسان کا یہ جسم ہے جس کو ہم قالب کہتے ہیں اور اسی انسان کے جسم کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ہم قلب یا دل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راندار صحابی ہے جس کا نام نظر تے حوزیف بن جبان رضی اللہ تعالیٰ لو بیان کرتے ہیں اِنَّا فِيَلْجَسْتِ مُدْغَتًا اِذَا سَلْحَسَلْحَرْجَسْتُ قُلْنُهُ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدْقَلْبُ جَسْتُ قُلْنُهُ الٰہِيَ الْقَلْبُ آپ فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک لو تھوڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو انسان نہ سارا نظام صحیح اگر وہ بگڑ جائے تو سارا نظام بگڑ جائے لوگوں نے پوچھا حضیفہ بن یمان سے وہ کون سی چیز ہے کہ وہ اگر سلامت ہے تو انسان کا سارا سراپا سلامت آپ فرماتے ہیں وہ انسان کا دل ہے اگر انسان کا دل صحیح ہے اگر انسان کا نفس صحیح ہے اگر انسان کے نفس کو جلا ملتی ہے اگر ایمان کی تازگی اور توانائی ملتی ہے تو انسان کا دل صاحب ہو جاتا ہے تو داتا گنج بخش اللہ رحمت اللہ نے فرمایا اور داتا گنج بخش اللہ رحمت اللہ نے کون جس کے بارے میں سرکار غوثِ باغردی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے میں اگر ان کا زمانہ پاتا تو ان کا مرید ہو جاتا سید الاولیاء شہن شاہِ ولایت حضرت غوثِ سمدانی شہن شاہِ جیلانی حضرت عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں جن پہ ولایت ناز کرے جن پہ کرامت ناز کرے جن پہ تقویٰ و تحارت ناز کرے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضرت داتا گنج بخش اللہ رحمت اللہ کا زمانہ پاتا تو ان کا مرید ہو جاتا آپ نے فرمایا انسان کا نفس دو چیزوں سے پاک ہوتا ہے رات کا آخری پہر ہو دنیا میچی نید کے اندر سوئی ہو وہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا خصوصی وقت ہے امام اللنبیہ تاجدار مدینہ ارشاد فرمائیں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ کی مخصوص رحمت آسمان دنیا پہ نادل ہوتی ہے اور رب کی رحمت بندے کو پھگار کے کہتی ہے ہائے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہائے مجھ سے کوئی طلب کرنے والا جس کے طلب کو میں پورا کروں ہائے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کا میں سوال پورا کروں ہائے کوئی رب کی بارگاہ میں دامن مراد پھیلانے والا اس کے دامن کو میں بن رحمت سے بھر دو ہم تو مائل پر کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات جلائے کسی رب منزل نہیں رات کا آخری پہر ہوتا ہے دنیا بیوی نید میں سو جاتی ہے اللہ کے بندے اٹھ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں ان بندوں کا ذکر مولا قرآن میں یوں بیان کرے تَتَجَعْفَ جُنُوبُمْ عَنِ الْمَدَاجِحِ يَدْعُونَ رَبَّمْ خَوْفُقَ تَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمْ نَفْسُمَّا اُخِعْمِ قُرَّتْ عَيُلْ جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ رَبْ فرماتا ہے کہ آخری پہر ہوتا ہے دنیا میٹھی نید میں سو جاتی ہے کوئی شاعر یوں بکارے رات پویتے پیتردانو نید پیاری آوے تَتُمَدْدَانُ یاد سجن جی سُنیا آن جگاوے آدھی رات کا وقت ہوتا ہے پچھلا پہر ہوتا ہے جو بے درد ہوتے مزے سے سو جاتے ہیں جن کے دل میں درد ہوتا ہے جن کو آخرت کا لطو رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے وہ اپنے پستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر امید اور خوف کی شکل میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہم نے جو رزق عطا کیا اللہ کی راہ میں سرچ کرتے ہیں مولا ان بندوں کو انعام کیا ملا جن کی راتیں تیری یاد کے اندر گزریں جن کا دل دن کا دن تیرے ذکر کے اندر گزریں دنیا میچی نید میں سو جائیں اس وقت میں بستروں کو ترک کر دیں اور رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر یہ کہیں ہر ستم ہر جفاں گوا رہے اتنا کہہ دے کہ تُو ہمارا ہے پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلندہ واضح جس نے چکھا تم ان سے پوچھو جس نے عقیدت و محبت کے چار آسو پاہے تم ان سے پوچھو شائر یوں بیان کرتا ہے قدر فلاندہ بلبل جانے صاف دماغا والی قدر فلاندہ گرجی کی جانے مرد کھاون والی مرد کھانے والی قدر کو کیا خبر ہے کہ پھلو کی قدر کیا ہوتی ہے پھلو کی قدر تو بلبل جانے جس کے صاف دماغ ہوتے ہیں آپ کو ہمیں کیا بتا سعیدے میں سر سکر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا کتنا خدا کو پسند ہے اور اسی کی ترجمانی محبوب خدا حدیث خدسی میں فرماتے ہیں رب فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کے لئے جنت میں مولے وہ باغ تیار کیے ہیں تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں تمہارے کانوں نے سنا نہیں اور تمہارے دلوں پہ خیال گزرا نہیں خیال گزرے تو انسان کو بتا ہو انسان کی آنکھیں دیکھے تو حقیقت کو بیان کرے کان سنے تو انسان سے آگے بیان کرے رب فرماتا وہ اپنے نیک بندوں کے لئے میں نے باغ تیار کیے ہیں تو فرماتے پہلی بات یہ ہے جب رات کا آخری پہر ہو ان کر خدا کے بارگاہ میں سجدہ کرے اور اس بندے کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی شکل میں بہیں تو رب فرماتے پہلی بات یہ ہے اس سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے پھر فرماتے یہ بات تو بہت دشوار ہے اس سے اور بات آسان ہے کیونکہ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتن انسان نمازیں تحجد پڑھنے والے اور رات کو اٹھ کر خدا کو یاد کرنے والے جن کی آنکھوں سے عشق ندامت بہیں اور یوں عرض کریں یا اللہ ہم سے میرے خطاؤں کا حساب نہ لے میرے پاس عشق ندامت کے سوا کچھ نہیں رسول اللہ فرماتے انہ دمت العاصی تسو غضب رب گناہگار کے آنکھ کے آنسو خدا کے غضب کو بجھا دیتے ہیں اور فرماتے انسان تو گناہگار ہے بہتر گناہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد سچائی سے خدا کی بارگاہ میں جھکے بے شک گناہ انسان سے ہوتے ہیں بے شک پاپ انسان سے ہوتے ہیں بدکاری انسان سے ہوتی ہے نادانی انسان سے ہوتی ہے خطا انسان سے ہوتی ہے لیکن مولا فرماتا ہاں بندہ تو رب کی بارگاہ میں توبہ تو کر اور عقیدت و محبت کے چار آزو بہا تو سہی انہ پر باتا جو بندہ سچائی سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو میں بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہوں تبدیل کرنے والا مہربان ہوں اور اللہ مسادی یوں فرمائے پسے پرد بیند عمل حائبت ہمو پرد پوشد فعالائے خود پردے کی پیچھے انسان رات کی سیاہی میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے مولا اس کام کو دیکھتا ہے پھر صبح کی صفیتی سے فہلے بندہ ہار کر یر کرے مولا خطا تو میں نے کر دی گناہ تو کچھ سے ہو چکے ہیں مولا ندامت کے آنسوں بہا کر میں تو اسے معافی مانگتا ہوں رب فرماتا تو بندے کے برائیوں کو میں بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہوں تبدیل کرنے والا مہربان ہوں ہر کوئی کوئی اس طرح اٹھ نہیں سکتا ہے کا پہلی شرح یہ ہے کہ انسان اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرے ان آنسوں کو گرتے ہوئے یا بندہ دیکھے یا مولا دیکھے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ والے ندامت کے آنسوں کل قیامت میں اس جگہ رکھے جائے گے جہاں شہید کا خون رکھا جاتا ہے بیشت انسان خاتی ہے انسان خطاکار ہے تو سچائی سے خدا کی بارگاہ میں توبہ تو کر دے ہم اگر کسی سے کہ بندہ توبہ تو کر بوڑا ہو جاؤں پھر توبہ کروں سفیدی آئے جائے پھر توبہ کروں گھر کا پریوار موت کی تذبیح پڑھے کہ بوڑا کم قبر میں پہنچے تجوری کی کنجی ہمیں ملے اس وقت میں تو بندے کو اللہ اللہ کرنا ہے حال اتنا بگڑ چکا ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو چھوڑ کر اتنا آگے پڑ چکا ہے انسان تیرا مقام یہ نہیں تھا تو تخت و تاج کا مالک تھا تیری شان تو فرشتوں سے بلند تھی تیری عزت و عظمت کا مولا نے قرآن میں یونجر کا چرچہ کیا مولا انجیر کی قسم بیان کرتا ہے زیتون کی قسم بیان کرتا ہے تور سینہ کی قسم بیان کرتا ہے امن والے شہر مکہ کی عظمت کا بیان کرتا ہے ان چار عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد رب فرماتا لقد خلق للانسان فی احسن تقلیق اے انسان میں نے تجھے اچھی شکل میں پیدا کیا تیری شان بلندو بالا تھی تُو انسانیت پہ قائم تھا تُو فرشت جنکر تجھے سلام کرتے تھے تُو انسانیت پہ قائم تھا آسمان کی کھکشہ تجھے سلام کرتی تھی زمانے کی رفتار تجھے سلام کرتی تھی تُو انسانیت پہ قائم تھا تُو خدا کا بندہ تھا تُو انسانیت پہ قائم تھا اللہ کی پرکاتی میں السما والارد اگر یہ بستی والے مشوں سے دریں اور ان کا امام راکی زدہ خدا کی ذات پر پختہ ہو تو مولا فرماتا آسمان زمین کے خدانے اور برکتیں مولا تمہارے لئے کھول دے سمیر ہریانی اوگا سکتی ہے آسمان پارہ میں رحمت نازل کر سکتا ہے بند خدا کی بارگاہ میں سچائی سے جھگے تو کہنے والا یہ بیان کرتا ہے ارادے جن کے پختیں ہو یقیقیتہ خدا پر ہو طلاع تم خواہد موجود سے کبرایا نہیں کر دے جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دے حکم موتا اپنا نام اعمال دے ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر کارے پر خود کرے لانت بھیجے شیطان پر ہر کوئی شکواہ شکایت کرتا ہے سائی تو آگر ہمارے دندے خراب ہو چکے ہیں ہماری دکانے برباد ہو چکی ہیں ہمارے گھروں کے اندر بھون تسر کر چکا ہے ہمارے گھروں میں پلی تسر کر چکا ہے ارے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے عمل برباد ہوتے ہیں رات کو دو ڈھائی بجے تک چورہوں پہ گلیوں میں پیٹھ کر موبائل کا ذر غلط تصویریں دیکھیں ہنڈ و جوان کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے یہ اچھی چیز بھی ہے جیسی پوری چیز کوئی نہیں ہے رات کو غلط تصویریں دیکھیں دو ڈھائی بجے کے بعد وہ بندہ دستر پہ سوئے اور صبح کو گیارہ بجے آنکھیں مل کے وہ اٹھے فجر کب کا تایا کب نکل گیا زور کا وقت کب آیا نکل گیا اثر کا وقت کب آیا نکل گیا مگر کا احساس نہیں ہے عشاء کا احساس نہیں ہے پھر شکوا کرتا ہے زمانے کا زمانہ خراب آ چکا ہے وقت خراب آ چکا ہے رب فرماتا انسان انسانیت کے میار پر تھا تو اللہ نے ان کی شان بلند کی رب فرماتا انسان انسانیت کے حدو کو چھوڑ کر جب نیچے چھکتا ہے تو مولا فرماتا ہم نے انسان کو پستی میں داخل کیا اے مولا پھر پستی سے کوئی بلندی میں ہے مولا فرماتا ہاں ہاں ان میں بلند وہ ہے جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کریں اور توبہ والی پیشانی مولا کی بارگاہ میں جھکائیں اور نگامت کے آنسوں بہائیں توبہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے پوچھو بابا بلند شیر رحمت اللہ علیہ سے یہ زمانے کا قلندر یہ کہتا ہے کہ توبہ ایک مرتبہ ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے تو فرماتے ہیں ندرز کے سی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار اس دنیا تھا ایک ہی بھیرہ آنا نہیں دوجی بار ندرز کے سی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار اس دنیا تھا ایک ہی بھیرہ آنا نہیں دوجی بار ندرز کے سی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار بلند شاہ سے سنو حکایت جہن جہاں مرشد شاہ انائیت مرشد کر گیا پیڑا پار ندرز کے سی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار اپنی آنانیت کو تو ختم کر میڈال کے اپنی حضی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے ادانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں وقت کروٹے لے سکتا ہے رحمت خدا بندی ہمارا سواگت کر سکتی ہے زمانے کی دولت تمہارے قدموں میں جھک سکتی ہے تو خدا کا ہو جا ساری خدای تیری ہو جائے گی من کانا لیلہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدای اس کی ہو جاتی ہے اللہ مسادی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں میں اپنے ملک شیرہ سے چلا جب قضلین کے قریب پہنچا جو حمدان اور گیلان کے قریبے کے لاکہ ہے جو سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاکہ ہے جب میں وہاں پہنچا تو اللہ مسادی فرماتے یکے دیتمد عرصے رودبار کی پیشہ مدن پر پھلت کے سوار میں نے ایک شخص کو دیکھا رودبار کے میدار جند جو تذبین اور گیلان کے قریب ہیں ایک انسان کو میں نے دیکھا شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہے فرما کہ جب انسان کو میں نے شیر پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا زمین پہ میرے پاؤں ٹکتے نہیں ہیں تو اس منظر کو دے کر میں زمین پہ کپ کپی کی شکل میں کانکنے لگا تو اللہ کا بندہ میرے دل کی قیبیت کو سمجھ چکا تبسم کنا دستو پر پر گرفت کہ ساتھی مدہ راج دیدی شکف مسکرہ کرنے لگا ساتھی تجھے تجم نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا بابا کیسے تجم نہ کروں ہائے ظاہر میں تو بھی انسان میں بھی انسان دیکھنے میں ہم دونوں ایک لگتے ہیں لیکن تو شیر پر سوار ہے اور میں دنیا زمین پر کھڑا 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 ہوں تو اس نے مجھے ایک تعویز دی مجھے اس نے کلاج بتایا وہ کون سا علاج تھا فرماتے تو ہم گردن حکم دعور مبیچ نہ پیچند گرزند حکمیں توہیچ فرماتے تو اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو مت مو ساری کائنا تیری پارگاہ میں جب جائے گی پھر آگے یوں فرماتے ہیں محالت چون دوست دارت جرا کجردست دشمن گزارت جرا کہ یہ مشکل بات ہے جب اللہ نے تجھے اپنا دوست بنایا پھر دشمن کے ہاتھ میں تجھے کبھی نہیں جھوڑے گا پھر آگے یوں فرماتے ہیں رہی نست روض دریقت مطا بنا جام کامے کے خواہی بھیا یہی دریقت کا راہتا ہے یہی معرفت کا راہتا ہے یہی خدا کے لیکو بندوں کا راہتا ہے اس راہ کے اندر قدم رکھ کامیابی تیری ہے کامرانی تیری ہے سرفراغی تیری ہے دول تیرے قدموں میں جھکے گی شرط یہ ہے تو خدر کا ہو جا خدائی تیری ہو جائے گی پھر آگے کہتے ہیں یہ مقام تجھے کیسے ملتا ہے تو فرماتے ہیں مبندار سادی کے راہِ صفا توہ رفت و جذور پہِ مصطفی اے سادی نجات کا راہتا چاہیے کامیابی کا راہتا چاہیے کامرانی کا راہتا چاہیے تو صرف سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے پھر آگے یوں فرماتے ہیں خلافِ پیغمبر کسِ رد وزید ومنزن ہرگزن خواہد رسید پیغمبر کے راہے کو چھوڑ کر اگر کسی اور راہ کے انسان قدم رکھتا ہے تو کامیابی کی راہیں اس کے لئے ہموار نہیں ہوتی ہیں انسان کے لئے کامیابی کی راہیں کب ہموار ہوتی ہیں جب مصطفی کا غلام بن جاتا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا زمن میلہ نہیں ہوتا